سلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آپ لوگ پاکستان آرمی میڈیکل کالیج کو ایسا پینک کیجٹ کس طرح سے جوائن کر سکتے ہیں یہ ویڈیو بہت میل اینڈ فیمل کے لیے ہیں اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کے ساتھ بیل ایکن کو دبائیے تمام تفصیلات اس ویڈیو میں ہیں ویڈیو کو کمپلیٹلی اینڈ تک دیکھنا لیکن ہم پہلے بات کریں گے نمز یونیورسٹی کی انٹی ٹیسٹ کی پرپیشنز کی اگر آپ لوگ نے نمز کا ٹیسٹ دینا ہے تو آج ہی گھر بیٹھے نمز آلن انٹویشن کلاسز کے اندر اپنی ریسٹرشن کروائیے اس میں آپ کو کمپلیٹ سلیبس کور کروائیے جائے گا لائیو ویڈیو لیکچرز کے ساتھ اور 24 اور 7 آپ کی انٹریکشن ہوگی نمز ایکسپرٹس ایمڈی کےٹ ٹیم اسی طرح نمز ایمڈی کےٹ بکلیٹ اس بکلیٹ میں آپ کو ملیں گے پچھلے آٹھ سال کے ایتھنٹک نمز پاسٹ پیپرز ایمڈی کےٹ بکلیٹ کے اوڑے کرنے کے لیے آپ نے رابطہ کرنا کال ایس ایم ایس ورشب کے تھو اسی طرح پی ایم سی ایمڈی کےٹ نمز ایمڈی کےٹ آن لائن تیس سیریز بھی آغاس کر دیا ہے نمز پی ایم سی اکیڈمی میں اس میں چاروں سبجٹس چاروں سبجٹس کے تیس سیشنز اور مور دن پلس پریکٹس ایم سکیوز تو ابھی ریجیشن کی تفصیلات کے لیے رابطہ کرنے دیو تھے اسی طرح پی ایمڈی کےٹ آن لائن پرپیشن کلاسی جس میں ایمڈی کےٹ دوہ در اکیس کا مکمپل سیلی برز آلونگ ویڈ تیس سیشنز ڈیل ایکویزز اسیلی بیٹس این دی ایف ایل پیس آپ کو کروائی جائیں گی تو ابھی ایمڈی کےٹ کی ریجیشن کے لیے آپ نے ایک رابطہ کرنا ہے 03004656777 پہ اسی طرح پاکستان میڈیکل کمیشن این ایمڈی کےٹ بکلیٹ جس میں این ایمڈی کےٹ کے پاس پیپرز اور اپ کمینگ گیس پیپرز اور پانچ دار سے زیادہ پیکٹیس این سیکیوز ابھی نیچے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر کے آپ لوگ اس بکلیٹ کو آڈے کر سکتے ہیں اب ہم بات کریں گے کہ آپ لوگ نمس ای ایم سی یا سی ای ایم ایچ کو ہی سب پینگ کیڈیٹ کس طرح سے جوائن کر سکتے ہیں پینگ کیڈیٹ کے لیے چاہے آپ میل ہیں یا آپ فی میل ہیں انکہ خواتین بڑ دونوں اپلائی کر سکتے ہیں جسٹ آپ نے ایف ایسی پری میڈیکل اور نمس کا ایکزام دیا ہو پینگ کیڈیٹ کی سب سے بڑی ایک شرط ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کے پیرنٹس ہیں لائک آپ کے مدر یا آپ کے فادر ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک ٹھیک ہے یا تو وہ آرمی میں ہو نیوی میں ہو یا ائر فورس میں ہو یا پھر اگر آپ لوگ کوئی فیڈرل گورنمنٹ امپلائی ہیں یا پھر اگر آپ کے فادر یا مردر کوئی گورنمنٹ امپلائی ہے نمبر ون فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو فیس ہوتی ہے وہ ٹوٹیلی مااف ہوتی ہے تقریباً 50 پسنٹ صرف آپ سے لی جاتی ہے اور آپ کا جو ایم بیس بی ڈیس کو جو میریٹ ہوتا ہے وہ باقیوں کے بنسبت کافی زیادہ کم میرٹ آپ کے بیس پر آپ کا ایڈمیشن دیا جاتا پینگ کیجٹ کیا آرمی میں جا سکتے ہیں جی ہاں بالکل اگر آپ پانچ سال ایم بی بی ایس بی ڈی ایس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ ویلنگ ہے کہ آپ لوگ آرمی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں ایسا کیپٹن ڈاکٹرز تو آپ کو خود آرمی والے سپونسر کریں گے کہ کیا آپ بارہ سال کے لیے سی ایم ایچ سرف کرنا چاہتے ہیں اس پہ آپ کا بورڈ پہ سائن کرنے پڑتے ہیں تو یہ کلیر ہے کہ پینگ کیجٹ بھی کیپٹن ڈاکٹرز بن سکتی ہیں اسپیشلی فیمیلز بن سکتی ہیں ٹھیک ہے اب فیس کی بات کرتے ہیں فیس کا یہ سسٹم ہوتا ہے کہ ہر کیٹیگری یعنی کہ ہر رینگ کی جہوں سے وہ مختلف فیس ہوتی ہے یعنی کہ اگر آپ لوگ جیسیو کیٹیگری میں آتے ہیں آپ کے فادر پیرنٹس تو آپ کے تھاؤزنڈز میں ہوتی ہے اور اگر آپ کا رینگ بھڑتا ہے اگر آپ میجر کنل وغیرہ کا رینگ ہے تو پھر آپ کو جو فیس ہے وہ ون لیک کو بھی کروس کر جاتی ہے اب مین کوسٹن یہ ہے کہ پینگ کیجٹ کی ٹیسٹ کی تیاری کس طرح سے کی جائے تو پینگ کیجٹ کی سب سے زیادہ بہترین تیاری کرنا کا جو حل ہے جو اس کا سلوشن ہے وہ وہی ہے جو آپ کو اس ویڈیو میں سٹارٹ میں بتایا گیا تھا کہ آپ لوگ نمز ایم ڈی کیٹ آن لین ٹوشن کٹاسس کو جائن کیجئے یا پھر آپ لوگ نمز ایم ڈی کیٹ بکلڈ کو آرڈر کیجئے اس سے تیاری کر کے آپ لوگ یقینن نمز یا آرم میڈیکل کالی یا سی ایم ایس میں ایسا پینگ کیجٹ پی سی کے طور پر ایڈمیشن حاصل کر سکتے تو ابھی رابطہ کریں 0300465677 پہ اللہ حافظ فیمان اللہ